سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بیارے بیارے کشمیری بھائیوں آئیے آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کشمیری لڑکین کو باہر بیجنے کے سنہرے خواب دیکھنے والدین کے نام ایک انتہائی پرسوز پیغام آگے بڑھا رہا ہوں آپ سے عرض ہے اس کو آگے بڑھائیں شیئر کریں ہو سکتا ہے کسی کا ضمیر جاگ جائے اور وہ ایسی حرکت اسے باد آ جائے میرے بیارے بھائیوں جس جگہ کشمیری مرد بھی محفوظ نہیں وہاں کشمیر کے کچھ ضرورت سے زیادہ پڑے لکھے عقل سے آری والدین اپنی جوان بچیوں کو دیارے غیر بیج کر غیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہیں اللہ انہیں عقل سلیم عطا کرے نہ دین کا سوچتے ہیں نہ ایمان کا سوچتے ہیں بس دنیاوی ڈگری کے پیچھے تمام کوششیں لگائی ہوئی ہیں عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے غیروں کی صحبت ان کی شاگردی ان کا ماحول ان سے تعلیم دلوانے کے سبب ان کی تربیت پر کیا اثر ہوتا ہوگا کردار کیسا نکھرتا ہوگا اسلام سے محبت کتنی بڑھتی ہوگی خدا کا خوف کس قدر بڑھتا ہوگا کتنوں کی میلے نظر کا شکار بنتی ہوگی یہ ساری باتیں ہر ایک زی شعور سمجھ سکتا ہے احمق تو سیدھی بات بھی نہیں سمجھتا کہا جاتا ہے نا احمق آرہ دفتر ناکافیست یعنی احمق کے لیے تو بڑے بڑے دفتر بھی ناکافی ہوتے ہیں پھر جب وہاں حالات بگڑتے ہیں یا خطرات پیدا ہوتے ہیں پھر یہی اپنے پاؤں پر پلہارہ مارنے والے اور اپنے چین و سکون کے دشمن روتے ہوئے دعائی دیتے ہیں تھوکرے کھاتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں حفاظت حاصل ہو ارے اکل سے آرے انسانوں اسلام نے جو حفاظت پہلے تمہیں عطا کی تھی وہ تو تمہیں ایک آنکھ نہیں بات فوراً اپنی ناکس اکل کا فتوہ پیش کر دیتے ہو تم کتنے بھی عالی تعلیم حاصل کر لو یاد رکھو تمہارے فیصلوں میں ہزار خامیہ ہوتی ہیں اور اسلام کا جو بھی حکم ہوا اس میں حکمتیں ہزاروں ہوتی ہیں تم ہزاروں حکمتوں پر مبنی حکم اسلام کو پسے پشت ڈال کر اپنی ناکس اکل کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہو اور پھر اپنی کرنی کا پھل بگتتے ہو یہ ہے تمہاری سونچوں کا نتیجہ پہلے ایسا کام کرتے ہی کیوں ہو کہ بعد میں پشتانا پڑے ارے جوانی کے عالم میں تو زیادہ حاجت ہوتی ہے کہ اولاد کو نظروں کے سامنے رکھا جائے چجائے کی جوان لڑکی کو ہزار میل دور غیروں کے حوالے کر دیا جائے یہ اپنی عالی ترین بے وکفی پر مہر لگانا ہے وہاں بیجنے سے پہلے کبھی کسی مفتی اسلام سے پوچھنے کی زحمت ہوتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ غیروں کے ہاں اپنی جوان بیٹی بیجنے پر کتنا سواب ملتا ہے اور کتنے جنت کے ترجات ملتے ہیں اللہ کے بندوں فقہاتوں فرماتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے حج و عمرہ بھی نہیں کر سکتی ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان والدین کے اس عظیم کارنامے پر اللہ کی ان پر کتنی رحمتیں اترتی ہوں اسلام کی صاف تعلیمات کے باوجود ایسے نیچ حرکتیں کرنا یہ وہ ہے جسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں کہ گدا کیا جانے زیفران کیا چیز ہے اسلام کا ایک بہترین اصول ہے کہ جہاں حرام کام سے روکتا ہے وہی اس تک لے جانے والے اسباب سے بھی ممانعت کر دیتا ہے ایسے علمی بخار اصل میں جہالت کی بے اندہا گہرائی سے ہم اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں آگے ضرور بڑھائیں ہو سکتا ہے کسی کا ضمیر جاگ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ